موسیقی مسلمی اگنون کی سینئر نائب زدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کے سیلیکٹرز گھر چلے گئی ہیں سنلو 2018 کی تمہاری سیلیکشن کمیٹی اب ٹوٹ گئی ہے تمہاری کہانی ختم ہو گئی اسلام آباد میں پارٹی کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سیلیکشن اور بابا اے رحمتے ختم وہ قوم کے لئے بابا اے زحمت بن گیا بابا اے رحمتے نے اس کو سرٹیفکیر دیئے تھے تحفیر بیچ کر کھا گیا جتنے مرضی پلاسٹر چڑھاؤ گھڑی چوری کا حصاب دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ جب ملک نہ اہلوں کے پاس ہوتا ہے تو نواز شریف کو آواز لگاتے ہیں جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نکال دیتے ہیں مسلم نیگ نون کی چیپ آرگنائزر نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں نیب کے انتقام کو بھکتا نالائکی ناہلی کی وجہ سے راول فلائی آور نہیں بنا سکا شہباز شریف نے فلائی آور کو مکمل کیا شہباز سپیڈ کی وجہ سے منصوبیں مکمل ہوئے انہوں نے کہا کہ مواز نہ ہوگا تو شہباز شریف کے دس اور عمران خان کے خیبر پکتوں کا کہ دس سالوں سے ہوگا جب معیشت حچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو ٹھیک کرنے کے لیے لاتے ہیں بجلی مرحلہ وارڈ سات روپے اکانوے پیسے فی اونٹ مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی نرخ روہ سال نویمبر تک سے ماہی بنیادوں پر بڑھائے جائیں گے نرخ روہ سال نویمبر تک سے ماہی بنیادوں پر بڑھائے جائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان گردشی کرزہ مینجمنٹ پلین تیپ آ گیا دستاویزات کے مطابق فیول چارچر جسٹمنٹ قیمت میں سارفین پر مزید 35 ارب روپے کا گوز ڈالا جائے گا پروریتہ مارچ تک پہلی سماحی میں 3 اشاریہ 21 روپے فی اونٹ مہنگی کی جائے گی مارچ تا مئی دوسری سماحی میں بجلی مزید 0 اشاریہ 69 روپے فی اونٹ مزید مہنگی ہوگی جونتہ اگست تیسری سماحی میں بجلی کے ریٹ مزید 1 اشاریہ 64 روپے فی اونٹ بڑھائے جائیں گے دسمبر تا نویمبر چوتھی سماحی میں بجلی کے فی اونٹ ریٹ میں 1 اشاریہ 98 روپے کا مزید اضافہ ہوگا بزان پیکج کے تحت بجلی سفزیڈی یا کم مارچ سے ختم ہو جائے گی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ریکاوری میں 0 اشاریہ 58 فیصد بہتری پر اتفاق ہوا بغاوت پر اکسانے کی کیس میں پی ٹی اے رہنما شہباز گل کی بریت کے درخواست مسترد کر دی گئی شہباز گل کی خلاف بغاوت پر اکسانے کی کیس میں بریت کے درخواست پر ایڈیشنل سیشن جرجتاہیر آباز سپرا نے فیصلہ سنایا آئندہ سماحات پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سماحات 27 وروری تک ملتوی کر دی دوسری جانب شہباز گل نے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے مسلم لیگ نون کے رہنما اور ثابت وزیر اعظم شاہد خاکہ نوازی نے کہا کہ میری لیڈر مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف ہیں ثابت وزیر اعظم شاہد خاکہ نوازی نے میریہ سے گفتوگوں میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں الیکشن میں تاخیر ہوئی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کی مدد حکومتی اداروں کی جمہ داری ہے اور اس حوالے سے آئین واضح ہے تاہم آئین میں غیر معمولی حالات میں انتخابات ملتوی کرنے کی گنجائش ہے انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ کو پیسے دینا پڑیں گے بے شک کرزے لے کر دیں اور اگر گورنر انتخابات کی تاریخ نہ دیں تو الیکشن کمیشن خود تاریخ دے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز جب سے پاکستان آئی ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن مسلم لیگ نون سے کوئی دوری نہیں بڑھی جبکہ نواز شریف اور پارٹی سے رابطہ آج بھی قائم ہے مریم نواز کو فری ہینڈ دینے کے لیے ہی عہدے سے پیچھے ہٹا اور میری لیڈر مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف ہے تاہم مریم نواز پارٹی صدر بنی تو فیصلہ کروں گا کہ سیاست کرنی ہے یا نہیں مریم نواز پارٹی صدر بنی